اگر آپ اسے فارم میں دو کنال کا پلوٹ لیتے ہیں تو چھ مہنے ایک سال بعد آپ کے پلوٹ پر ریٹرن اور انویسمنٹ کیا ہوگا اگر آپ اسے رکھتے ہیں انڈ یوزر پوائنٹ ایو سے تو اس کا کیا بینفٹ ہوگا اس فیڈیو میں ہم یہ دو پوائنٹ ڈسکس کریں گے ایک تو انویسٹر پوائنٹ افیو اور دوسرا بنت ہے آپ کا انڈ یوزر پوائنٹ افیو پہلے میں ڈیوزر پوائنٹ افیو اکسپین کر دیتا ہوں تاکہ میمبر جنہوں نے ریزیڈنشل پوائنٹ افیو سے یہاں پر پلوٹ بائے کرنا ہو یا فارموز بائے کرنا ہو ان کو اسے کیا بینفٹس ہیں فرسٹ آف آل آپ جو پلوٹ بائے کر رہے ہیں جو پروپٹی آپ بائے کر رہے ہیں وہ سینٹر ڈاؤن ٹاؤن اسلامباد کے اندر ہے یعنی سی ڈی اے کے زون فور کے اندر ہے موسٹ آگا ٹائم جتنے بھی اسلامباد میں پوجیکٹس نئے لانچ ہوتے ہیں وہ سی ڈی اے کے زونز میں نہیں آتے سی ڈی اے کا زون بان سیکٹریٹ سے لے کے ایف ایٹ تک ہے زون ٹو ایف ایٹ سے لے کے جی شیفٹین تک ہے زون ٹری منال شکر پڑیاں بارہ کو چھتر پارک ہے اور زون فور آپ پر چکشیزاد ایون دو آگے جا کے گل بک گرینز یہ بھی زون فور میں آتے ہیں اور زون فور میں پھر آکے آکا ڈی اے چھے فائی ڈی اے چھے ٹو نیول اینکریج اس طرح کے پوجیکٹس آتے ہیں اب یہ جو سی ڈی اے کے زونز بنتے ہیں ان کے اندر اسلامباد کے اندر پروپٹی جو ہے وہ اس طرح آپ کو موسٹ ایکسپنسیف پروپٹی ان پاکستان ہے آپ زون ون کی بات کریں تو آپ کو ای سکس ای سیون ایف سکس ایف سیون میں جو پروٹ ملتے ہیں یہاں پہ ان کی پرائز جو ہے پچاس پچاس کروڑ کنال کیا ہے ساٹھ ساٹھ کروڑ کنال کیا ہے ریزن ایس کہ یہ اسلامباد میں مارگلہ کے بالکل پاس ہیں اور نائنٹین فٹی ایٹ میں جو اسلامباد کو دارالحکومت بنایا گیا تھا تو یہ پہلے میپ جو پہلا میپ آیا تھا اسلامباد کا اس کے اندر پلوٹ فال کرتے تھے اس طرح اوشیس سوام جو ہے وہ سی ڈی اے کے زون فور میں فال کرتے ہیں یہاں پہ جو پرائز آپ کو آفر کی جارہی ہیں دو کروڑ ساٹھ لاکھ رپیہ دو کنال کا پلوٹ اس کا آپ کو فیوچر میں جا کے لیونگ کی پوائنٹ آف سے یہ بینفیٹ ہے کہ اس میں کوئی اکسرا چارجز نہیں پی کرنے ہیں آپ نے ڈیٹھ سال میں پیمنٹ پلان پورا کرنا ہے پلوٹ کے ریجسٹری انتقال کرانے ہیں اور آپ تھرٹی پسنٹ پر پلوٹ کا پوزیشن لے کے اس پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں سب سے بڑا بینفیٹ جو کسی ممبر کو مل سکتا ہے وہ پلوٹ پر کنسٹرکشن کے تھرٹی پسنٹ پیمنٹ پر یعنی کہ آپ کے پلوٹ کیمت جو بنتی ہے دو کروڑ ساٹھ لاکھ رپیہ اس کا صرف تھرٹی پسنٹ دے کے آپ اس پہ کنسٹرکشن سٹارٹ کر سکتے ہیں سب سے بڑی سیفٹی یہ ہے سیکنڈ جو سب سے بڑا پوائنٹ آتا ہے کہ آپ کا جو پلوٹ ٹرانسفر ہوگا وہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ہوگا وہ اے بی سی کسی بھی ہاؤسنگ سوزائیٹی کے اونرز کی کہلیں کہ ہاؤسنگ سوزائیٹی سے ایلوکیٹ نہیں ہوگا نہ ڈی ایچی سے ڈی ایچی میں ٹرانسفرز ہوتی ہیں گولگرگ میں ٹرانسفرز ہوتی ہیں بیریہ میں ٹرانسفرز ہوتی ہیں سو فار اینڈ سو آن یہ گورنمنٹ اور پاکستان کی ٹرانسفر ہوگی ریجسٹری انتقال کے ساتھ تو سیکنڈ سب سے بڑا سیفٹی کا پوائنٹ یہ بنتا ہے تو اویسس فارم جو ہے سیفیس پوائنٹ اویو ہے لیونگ کے لیے اگر آپ وہاں پہ اپنے یونٹ پہ کنسٹرکشن کرتے ہیں اور وہاں پہ آکر لیونگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو نیئر بھائے یعنی بالکل گیٹ کے سامنے پارک سٹی اسلامباد ہے رائٹ سائٹ پہ نیول فارمز ہے لیفٹ سائٹ پہ دو کلومیٹر کے فاصلے پہ بیریہ انکلیو ہے تو لوکیشن اس کی بہت پرائم بنتی ہے ایک ایسے ایریے میں جہاں پہ سکول آویلیبل ہیں آلیڈی جہاں پہ شاپنگ مالز آویلیبل ہیں جہاں پہ ہر طرح کے امنیٹیز آویلیبل ہیں اور ہارڈلی 5-7 منٹس کی ڈرائیب پہ آپ یونیورسٹریز کو ایکسیس کر سکتے ہیں سرینہ ہوتل اسلامباد زیرو پوائنٹ جتنی بھی آس پاس امنیٹیز ہیں ان کو ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں تو ریزجنشل پوائنٹ اویو سے بہت زیادہ فیوریٹ بنتے ہیں سیکنڈ آتے ہیں انویسٹمنٹ پوائنٹ اویو اگر آپ اویسٹس سوام میں پلوٹ لیتے ہیں آپ کہلیں کہ دو کنال کا پلوٹ لیتے ہیں اور اس کو لانگ رن میں جا کے آپ اس کو رکھتے ہیں انویسٹمنٹ پوائنٹ اویو سے چھ مہینے سال دو سال تین سال کے پلان پر اس میں کیا بینفیڈ ہوگا رائیڈ نو اگر اویسٹس سوام والی جگہ پہ جاتے ہیں آپ اس ایریے میں زون فور میں تو آپ کو جو راو لینڈ ہے تقریباً پانچ لاکھ مرلا ملتی ہے تقریباً راو لینڈ کا ریٹ اسف جو ہے وہ ایک کروڑ پہ کنال ہے اور اس سے سام میں آپ کو ڈیویلپمنٹ چارجز کے ساتھ یعنی کاؤسٹ آف لینڈ اور ڈیویلپمنٹ چارجز کے ساتھ جو پرڈکٹ مل رہی ہے وہ ایک کروڑ تیس لاکھ روپے کنال ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہاں پہ پانچ لاکھ مرلا راو لینڈ کا ریٹ ہے چھ مہینے سال بعد صرف راو لینڈ کا ریٹ اگر دیکھیں تو یہاں پہ اٹلیس سات لاکھ مرلا تو ہوگا یا ساڑھے سات لاکھ مرلا تو ہوگا ابھی جو کرنٹ مارکٹ سنیریو جا رہا ہے کیونکہ زون فور کے اندر آپ کو زمین نہیں ملتی اسلامباد کے اندر سپسٹکلی زون فور کے اندر زمین جو ہے وہ کافی کم ہے یہ موصلی پہاڑی لاکھ ہے زمین جو ہے جہاں پہ کنسٹرکشن ہو سکتی ہے وہ یہ کم بنتے ہیں اگر آپ آج کی ڈیٹ میں کمپیریزن کرتے ہیں چھ مینے بعد کمپیریزن کرتے ہیں سال بعد کمپیریزن کرتے ہیں تو اٹلیس زمین کے جو ڈیٹس ہیں وہ پچیس سے تیس پرسنٹ اوپر جائیں گے تو پہلا بینفیٹ آپ کو یہ ملے گا لانگ رن میں جا کے آپ دیکھتے ہیں تو جب یہ سارا ایریا ڈیویلپڈ ہو جائے گا ملوٹ روڈ کو جب 100 فیڈ وائٹ جس کا ٹینڈ راؤٹ ہو چکا ہے اس کو کر دیا جائے گا سمیلی ڈیم روڈ کو وائٹ کر دیا جائے گا جب سمیلی ڈیم روڈ کے اوپر بیری این کلیو کا جو بلوک ایم کا گیٹ ہے وہ بن جائے گا مکمل ہو جائے گا ابھی بھی اپریشنل ہے لیکن گیٹ مکمل اس طرح سے نہیں ہوا جب پارگو سیڈی کا جے بلوک کا جو گیٹ ہے وہ اس طرح بن جائے گا تو یہی ایریا دو تین سال بعد آپ کو اٹ لیسٹ تین تین چار چار کروڈ پیک کنال ہوگا کیونکہ یہاں پہ زمین بہت لیمیٹڈ ہے تو انویسمنٹ پوائنٹ ڈیوز آپ کے پاس جو ہے وہ الڈی ریالیٹی ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے خود بھی چیک کر سکتے ہیں کہ رال اینڈ کے ریٹس کے ہیں تو آپ کو وہاں پہ بہت بڑا بینفیٹ ہوگا اور سیڈی اے کے زون فور کے اندر پراپٹی ملنے کا مطلب ہے کہ فوریور لائف ٹائم میں آپ کا 360 ڈیری ویو جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا کیونکہ اس ویو کے آپ کے سارے پیسے ہیں آپ وہی کمپیرزن ایسکس میں جا کے ایسیمن میں کرے کے دیکھ لیں یہ ایک ایک ارب کا گھر ہے ایک ایک ارب کا سو کروڑا گھر ہے اور یہاں پہ اگر آپ لیٹر سیج بھی جا کے دیکھیں گے تو آپ کو اس میں بہت زیادہ اچھی انویسمنٹ پر رٹان ملنے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پیس دو لائک کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکر کرنا مت بھولیں اگلی ویڈیو تک لیے خدا حافظ موسیقی